نمسکار مطرو آپ کا سواگت ہے آج اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ادھیاتمی گروہ شریعنیج جی ہیں اور ہم سادو سنگ کے آشرم میں ہیں جو ہماشل پردیش میں دھرم شالہ میں ستھت ہے شریعنیج جی آپ نے اپنا سمیں نکالا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آج جس وشے پر ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گیتا جینتی گیتا جینتی بھگوت گیتا کے سندر میں منائی جاتی ہے اس سال بائیس دسمبر کو منائی جا رہی ہے اسی سندر میں ہم شریعنیج جی سے چرچہ کریں گے نیجی میرا پہلا پرشن یہ ہے کہ گیتا جینتی کا ارث کیا ہے واسطہ میں کیوں مہتف پورن ہے اور کیا اس کا مہتف ہے سب سے پہلے ہمارے سبھی درشکوں کو نمشکار آرون جی آپ کو بہت بہت نمشکار اور بھگوت گیتا کو بھی بہت بہت نمشکار گیتا جینتی ارنجی اور سبھی درشکوں کے لیے یہ وہے دن ہے جس دن بھگوان شریع کرشن نے اس یدھ شیطر میں کرک شیطر کے مہا بھارت کے یدھ شیطر میں گیتا کا گیان سب سے پہلی بار اپنے شش اور مطر ارجن کو دیا تھا سو یہ وہے دن ہے جس دن گیتا کا گیتا آوترت ہوئی تھی شریع کرشن کے مک سے پوری مانو جاتی کے کلیان کے لیے پرتوی پہ اس یدھ شیطر میں اس لیے اس دن یہ دن سناتن میں ایک بہت ہی میتوپون دن ہے کیونکہ میرے دیکھے سمائے کے دو پڑاو ہیں ایک before گیتا we should not say bc we should say bg before گیتا and after گیتا سمائے کو کیونکہ اس دن کے بعد جس دن شریع کرشن نے گیتا کا پارٹ ارجن کو دیا اس دن کے بعد مانوطہ کا اتحاس اور سیولیزیشن کا اتحاس بدل گیا اور گیتا اس اتحاس کو رچنے والا پہلا گرند بنا اس کو بہت بھارت میں ہم ہرشو اللہ سے مناتے ہیں اسی کو ہم گیتا جیانتی بولتے ہیں بھگوت گیتا کی اگر ہم بات کریں تو بھگوت گیتا واسطف میں جیسا آپ نے کہا سناتن پرمپرا میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ defining moment ہے تو یہ بھگوت گیتا کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو جان کریں دیکھیں یہ بھگوت گیتا کیا ہے کیوں اتنی مہتپون ہے بھگوت گیتا دیکھیں اس سمئے کے جو ہمارے رشی تھے وہ مجھے لگتا ہے مانو کے ہر تنتر کو بڑی خوبصورتی سے سمجھتے اور جانتے تھے رشی وید ویاس نے جب سبھی ویدوں کی رچنہ کی اور سارے اپنشد لکھے گئے انیک طرح کے شاستر لکھے گئے بھارت میں ہر چیز کے اوپر ہم نے شاستر لکھے مگر ہمارے رشی یہ جان گئے اور سپیشلی رشی وید ویاس یہ جان گئے کہ ایک مانو کے لیے ایک جیونکال میں سبھی ویدوں کا ادھیان کر لینا سبھی اپنشدوں کا ادھیان کر لینا سبھی نیتی شاستروں کا ادھیان کر لینا یہ اسمبہ ہوئے تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہم کیا ان سبھی کا نیچوڑ ایک بہت پریکٹیکل روپ میں کسی ایک گرند میں اس کی رچنہ کر سکتے ہیں کیا میرے دیکھیں اسی درشتی سے رشی وید ویاس نے بھگوت گیتہ کا گھٹن کیا بھگوت گیتہ کو لکھا کیونکہ یہ ایک ایسا گرند ہے جس کو ہم انگریزی میں بولیں تو یہ سمری آف آل دھ گیانا جتنا بھی گیان ہمارے ویدوں میں پرانوں میں اور انہیں شاستروں میں ہیں اسی کو اگر نیچوڑ کے کوئی بولتا نا کہ مجھے سمری بتا دیں اس کی یا مجھے اس کا شارٹ کٹ بتا دیں تو جیونک کی ساری ویدیا کا شارٹ کٹ یہ بھگوت گیتہ ہے تو آج بہت مطر ملتے ہیں بولتے ہیں یہ سب کچھ پڑھ لینا تو بڑا اسمبھاف سا لگتا ہے ان سوطروں کو پڑھیں تو وہ مس ہو جاتے ہیں ان سوطروں کو پڑھیں تو کچھ اور مس ہوتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ صرف ایک بھگوت گیتہ اس میں آپ کو اپنے سبھی پرشنوں کا اتر مل جائے گا بینا اور شاستروں کو پڑھے ہوئے پڑھنا چاہیں تو آپ کا سوازت ہے مگر اس میں ایک میں پورا جیون کے مولیوں کا سار ہے تو یہ بھگوت گیتہ کا سگنفیکنس ہے ہم دیکھتے ہیں وش میں سماج میں ہمارے آس پاس الگ الگ شیڑیوں کے میں ہم بانٹ سکتے ہیں منوشیوں کو الگ الگ سبحاو کے لوگ ہیں الگ الگ آئیوور کے لوگ ہیں الگ الگ سنسکرتی کے لوگ ہیں تو بھگوت گیتہ کیا کسی پرٹیکولر سیکشن کے لیے زیادہ پیوگی ہے یا ویبھن ورگ ہیں جیسے مان لیے یہ کوئی یوہ ہے کوئی وردھ ہے کوئی محلہ ہے تو کیا وہ بھگوت گیتہ کو جو پڑھیں گے تو کیا ان کا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ٹیک اویز ہوں گے اس کے یا ایک کامن کی ٹیک اویز ہیں بھگوت گیتہ کے اس کو میں دو تین طرح سے بتانے کا پریاس کرتا ہوں دیکھیں ایک وقتی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اچھا ٹیچر اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو منیمم ڈیناومینیٹر مطلب کلاس کے نمرتم چھاتر کو دھیان میں رکھ کے اپنا پاتھ پڑھاتا ہے اس کو ہم اچھا ادھیا پر بولتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے اچھا گرو اچھا گرو وہ ہے جو ہر سٹوڈنٹ کی مانسک دشا کے حساب سے مانسک دشا کے حساب سے اس کی بدھی کے حساب سے اس کو گیانہ دیتا ہے تو یہ کسٹمائز رو گیا اور پھر جب ہم بھگوان کی بات کرتے ہیں تو یہ تیسری کیٹیگری آئی the awakened being جن کو ہم بھگوان بول رہے ہیں وہے کچھ ایسے سوتروں کی رچنا کرتے ہیں جو جس کو ایسا بولا جائے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہ آپ کو وہاں سے آگے کا راستہ دکھائیں گے وہی سوتر ایک ہی سوتر وہ اتنا عدبوت ہوگا کہ وہ کسٹمائز ہے it depends آپ کہاں سے اس سوتر کو دیکھ رہے ہیں تو بھگوان گیتہ ایک literacy marvel ہے ایسا کوئی دوسرا گرانت یا پستک آپ جو کہنا چاہیں کوئی شاسترک اس پرتفی پر لکھا نہیں گیا کیوں audience کے اب ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کی بدھی بالبدھی ہے اس سے آپ کی عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر آپ کی بدھی بالبدھی ہو سکتی ہے بالبدھی مطلب ہے کہ آپ کے اندر بہت بچپنا ہے جس کی بھی بالبدھی ہوگی اور جب وہ گیتہ کو دیکھے گا اس کے لئے گیتہ ایک خوبصورت کہانی ہے ایک بہت engaging tale ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں بالبدھی جو ویکتی جس کی بدھی بالر روپ سے تھوڑی بڑی ہوگئی جس کو ہم بولیں کہ youth بدھی اس کے لئے گیتہ ایک عدبھت کہانی تو ہے ہی بٹ اس میں کچھ مولی بھی چھپے ہیں کچھ ethics اور values اور moralities چھپی ہیں جن کو جیون میں اتارا جا سکتا ہے اس کو گیتہ اس طرح سے دکھے گی کوئی researcher بدھی کا بیقتی ہے تو اس کو گیتہ صرف ایک historical event دکھے گا کہ ہاں یہ یدھ ہوا اس یدھ میں یہ شریہ کرشن نے یہ باتیں کہیں اور چوتھی طرح کا بیقتی جس کی روچی human psychology میں ہے اس کو گیتہ ایک بہت ہی عدبت psychological بک کی طرح دکھے گی کیونکہ جس طرح سے کرشن نے ارجن کی مانسک ستی کو سمجھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو گیتہ کے پہلے ادھیائے of the Arjun Arjun کے دماغ کی عوستہ یہ پہلا chapter ہے گیتہ کا کیونکہ Arjun تھوڑا depress ہے Arjun کا mental clarity نہیں ہے Arjun کے دماغ میں بہت سارا confusion ہے جس کو آج کے دشا میں بولتے ہیں lot of stress and anxiety اور Shree Krishna ایک بہت ہی عدبود Psychologist اور Philosopher کی طرح Arjun کی اس ستھتی کو سمجھتے ہیں پرکتے ہیں جانتے ہیں اور ایک ایک سوتر کے تھو Arjun کو اس کی مانسک عوستہ سے باہر لے کے آتے ہیں اس کو ایک پرگ بدھی یعنی ایک awakened بدھی کی طرف لے کے آتے ہیں جہاں سارے confusion ختم ہو Arjun کو اپنا کرتو اپنا کرم اپنا پات ایک دم کلیر لی دکھ رہے تو کچھ لوگوں کے لیے بھگوط گیتہ ایک عدبت human psychology کا گرند ہے اور پھر کچھ لوگوں کے لیے گیتہ ایک کرم یوگ کی اگر آپ ہاؤس شولڈر ہیں اور آپ گیتہ کو پڑھتے ہیں تو یہ کرم یوگ کا عدبت فارمولا ہے کہ میں گھر میں رہتے ہوئے پریوار میں رہتے ہوئے جیون یاپن کیسے کروں وہ کیا ودی ہو وہ کیا طریقے ہو وہ کیا rules ہو اگر آپ کسی اونچے پت پہ ادھکاری ہیں تو گیتہ آپ کو leadership lessons بھی دے سکتی ہے کہ ایک اچھے leader کو کیا کیا qualities اپنانی چاہیے اگر اس کو successful اور significant leader بننا ہے اگر اس کو جیون میں بہت impact کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ جیون میں آدھیاتم کی آترہ پہ چلتے ہیں یعنی آپ کا focus موکش اور نروان پہ ہے تو گیتہ آپ کے لئے صرف ایک دھرم گرنت نہیں گیتہ آپ کے لئے آدھیاتم گرنت ہے یہ آپ کو آپ کے شریر آپ کے من آپ کی چیتنا سے پیچھے آپ کی آتما تک لے جائے گا سو کہنے کا بھاو یہ ہوا یہ ایک ایسا ماولس گرنت ہے جو آپ جس تھی پہ بھی کھڑے ہیں جیون کو جیون کی یاترہ کو آگے بڑھانے کا مار اسی ایک گرنت میں مل جائے گا so from the from the grossest to the suplest گیتہ is everything for everybody تو بھگوط گیتہ کو پڑھنے کا یا یہ سوتر اس میں کھوجنے کا کیا طریقہ ایک عام وقتی کو جب بھگوط گیتہ کونسی کومنٹری آپ رکمنٹ کریں گے کوئی اگر آپ رکمنٹ کرنا چاہیں جس کو پڑھ کر چھروات کر سکتے بھگوط گیتہ کشلوک سنسکرط میں تو جنہ سنسکرط کی جانکاری نہیں ہے تو ان کے لیے ایک اس کا انٹرپرٹیشن اور کومنٹری ہے تو پڑھنا ضروری یہ دونوں چیزیں کیسے پڑھیں اور کونسی تو بھگوط گیتہ کو پڑھنے کا یا بھگوط گیتہ کے پارٹ کرنے کے میں دو نیم بتاتا ہوں پہلا نیم ستسنگ اور دوسرا نیم یا دوسرا طریقہ سوادھیائے کیا مطلب ہو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے گیتہ کو گروہ کے ساندھی میں پڑھیں سمجھیں اور چنتن منان کریں اس پہ کیونکہ گروہ آپ کی مانسک ستھی جانتے ہوں گے اور وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جانا یہ سمجھتے ہوں گے تو اس کو میں ستسنگ بول رہا ہوں اور سوادھیائے وہ ہوا جب آپ گیتہ کا کوئی ایک انواد کوئی ایک commentary لے کے خود پڑھ کے اس کو implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دو ڈھنگ ہوئے پڑھنے کے آپ نے دوسرا پوچھا کون سی commentary پھر depend کرتا ہے کہ آپ کھاں کھڑے آپ جانا چاہتے ہیں for an example اگر آپ گیتہ کو purely آدھیاتم گرند کی طرح پڑھ چاہتے ہو enlightenment awakening کی طرف جانا چاہتے ہو تو میرا suggestion ہوگا the great yogi of bharat shiri lahari mahas جنہوں نے جو مہا avtar بابا جی کے ششے ہوئے اور kriya yog انہوں نے بہت ان کے تھروس ہیں کھروں ہزاروں لاکھ لوگ تک پہنچا ہے ان کا commentary جس درشتی سے انہوں نے بھگوت گیتا کو بتایا وہ عدبھت ہے اور ان کی commentary پڑھ سکتے ہیں آپ direct چاہت نہیں پڑھ پائیں گے yogananda param hansaji جو انہیں کی lineage کے ششے ہوئے ان کی commentary پڑھیں آپ بھگوت گیتا پہ جو آدھی آدمik nature کی ہے بلکوی پھر جس طرح سے انہوں نے گیتا کے ایک سوٹر کو کھول کے بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیمینشن سے سمجھایا ہے وہ عدبھت ہے تیسری commentary میں رکمنٹ کرتا ہوں سوامی چنمی آنندہ کی جس سرالتہ سے انہوں نے گیتا کو لوگوں تک پہنچایا سمجھایا ہے کرمی یوگ پہ بہت فوکس کیا ہے i think that is really really good so یہ تین اس کے علاوہ اور بھی انگیند کومنٹری میں ساری کومنٹری تو نہیں پڑھیں جن کچھ کومنٹری کا مجھے انگوہ ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو انتیم پرشن یہ ہے کہ گیتا جینتی کیونکہ اس دن جیسے آپ نے کہ بھگوت گیتا کا افتارن ہوا اس انسار میں تو گیتا جینتی اور ایسے دنوں کا ایک فشش مہت ہے سناتن پر امپرامی تو ایسا کیا کر سکتے ہیں ہمارے درشک کی ایک عام وقتی کو 22 دسمبر کو اس سال 22 دسمبر 2023 کو ایسا کیا کریں گیتا جینتی کے دن کی اس کی جو آدھیات میں کی آترہ ہے اور جو بھگوت گیتا سے اس کی سوطر خوزنے کے جو پرہا سے ان کو بل مل سکے بہت سمپل کیونکہ اس دن گیتا جینتی پہ گیتا شری کرشنا کے مکھ سے دھرتی پہ افترت ہوئی تو میرا رکمنڈیشن ہے آج ہی دن کا استعمال کریں اور گیتا اگر آپ کے جیون میں افترت نہیں ہوئی تو آج بھگوت گیتا کو اپنے جیون میں افترت کریں اگر آپ کے گھر میں گیتا ہے تو بہت اچھا اگر بھگوت گیتا نہیں ہے تو سب سے گیتا کو پڑا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں get at least one of the گیتا one of the commentaries of بھگوت گیتا اور آج کے دن make sure that you start to read it تو please get a بھگوت گیتا in your life and start to read بھگوت گیتا اور اگر آج سے آپ پڑھنا شروع کر پائیں تو یہ عدبوت ہوگا کیونکہ مجھے لگتا پھر شری کرشنا کا آشرباد آپ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس دن کو دیکھ رہے ہیں جس دن انہوں نے بھگوت گیتا ارجن کو دی آپ بھی شاہد ارجن جیسا پاتر اس دن ریسیف کر سکتے شری کر سکتے بھگوت جیانتی پہ بھگوت گیتا پریاس کریں کم سے کم پڑھنے کا شروع کرنے کا اور اگر آپ کو یہ چرچہ لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم جلدی ہی ایک نئے وشے کے ساتھ پھر سے آپ سے ملیں گے نیجی ایک ملتی ملتی ملتی